ہلو فرینز آپ سبھی کا سواگت ہے فرینز آپ سبھی کیسے ہیں آشا کرتے ہیں کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے اور اپنے اگزام کا پریپیریشن اچھے پرکار سے کر رہے ہوں گے فرینز یہاں پہ ہم فیجکس کے کچھ موشٹ ایمپورٹن کوئیسٹن کو یہاں پہ حل کریں گے فرینز یہاں پہ جو کوئیسٹن آپ کو حل کر آیا جائے گا یہ سبھی کوئیسٹن آپ کے جو پریویس ایر اگزام ہیں جیسے آر آر بی جے ای کا اگزام ہوا تھا ایل پی اور ساتھ میں آپ کے جو گروپ ڈی کا اگزام ہوا تھا ان سبھی اگزاموں میں یہ کوئیسٹن کئی بار ریپیٹڈ ہو چکے ہیں فرینز چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور ان سبھی کوئیسٹن کو آپ کو بتاتے ہیں اور ان سبھی کوئیسٹن کو آپ یاد بھی رکھئے گا تو فرینز آپ کے سامنے پہلا کوئیسٹن ہے کہ ایک مایکرو میٹر کس کے برابر ہوتا ہے اس پرشن کا رائٹ انسور آپ کا ہوگا اے دس پہ مائنس سکس میٹر کے برابر آپ کا اگلا پرشن ہے کہ ویدود آویس کا ایسائی مات رکھ ہے تو فرینز اس پرشن کا رائٹ انسور ہوگا بی کولام فرینز اس کے ساتھ آپ یاد رکھئے گا جو بولٹیج ہے یعنی بولٹیج کا مات رکھ ہوتا ہے کیلوین جو ہوتا ہے یہ تاپ مان کا مات رکھ ہے اور کلوگرام جو ہے یہ آپ کا دربیمان کا مات رکھ ہے چلے فرینز اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ ویستھاپن کی ایسائی اکائی کیا ہے فرینز آپ کو بتانا ہے کہ ویستھاپن کی ایسائی اکائی تو فرینز اس کا مات رکھ جو ہوتا ہے میٹر ہوتا ہے تو آپ یاد رکھئے گا جو ویستھاپن ہے اس کا مات رکھ میٹر ہے فرینز اس کے ساتھ میں آپ یاد رکھئے گا جو دوری ہوتا ہے دوری کا مات رکھ بھی میٹر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا پرسن ہے دیکھیں آپ کا اگلا پرسن ہے کہ نمیل کت میں سے کن بھاوتک ماتراؤں کی اکائی ایک سامان ہے تو فرنس آپ کو بتانا ہے کہ بھاوتک ماتراؤں کی اکائی اس میں سے جو آپ سندھی ہے اس میں کون کس کا ماترک سامان ہے تو فرنس اس پرشت کا تو فرنس یہاں پہ کار اور ارجہ کا جو ماترک ہوتا ہے ایک سامان ہوتا ہے تو فرنس یہاں پہ آپ یاد رکھیں جو کار ہوتا ہے اور جو ارجہ ہوتا ہے ان دونوں کا جو ماترک ہوتا ہے جول ہوتا ہے ٹھیک ہے فرنس آپ یاد رکھئے گا جو کار اور اورجہ ہوتا ہے ان کا ماترک کیا ہوتا ہے فرنس جول چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلے پرشن ہے کہ پرکاس ورس نمیل کتمی سے کس کی اکائی ہیں تو فرنس اس کا رائٹ انسور ہے ب یعنی دوری دیکھیں فرنس دوری کا جو ماترک ہے جو یہ ہے پرکاس ورس یہ دوری کا ایک اکائی ہیں یہ ابھی فرنس آپ کو بتائے ہیں اپٹیل آر کا جو فارمولا ہوتا ہے یعنی پرتیروت کا فارمولا ہوتا ہے کہ رو یل اپن اے ہوتا ہے جہاں پہ رو پرتیروت دھکتا ہوتا ہے یل لمبائی ہے یہ جو ہوتا ہے کراس سیکسنل ایریا ہوتا ہے چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ ایسا آئے سسٹم میں پرتیبل کی ماب کیا ہے تو فرنس آپ کو بتانا ہے کہ جو پرتیبل ہوتا ہے اس کا ماترک کیا ہے اس کا رائٹ انسل ہو جائے اسی نیوٹر پرتیم میٹر اسکوائر تو فریج اس کے ساتھ 고� Subscribe whichはいつ کا فارمولا ہوتا ہےぞ فارمولا کیا ہو جائے گا step x aunt ۱2.org یعنی ۱2vNg quarterly ہوتا ہے اس کا میٹر سکوائر بڑی ا بڑی اٹھ نیوٹر پرتیم میٹرہ سکوائر چلے فرنس اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں فرنس اس کے ساتھ آپ � The Card well ہ juبوس teамانے یہ کوئیسٹن ہے کہ کہ عزیم وددھارہ کا سائی فرراڈ میرا کیا ہے آپ کو بتانا ہے کہ عزیم دھارہ جو ہوتا ہے اس کا دє راڈ میرا کیا ہے تو فرراڈ اس کا رائت اینسور ہے ای ڈösو بہتر ہے اگلہ پرشن اپ کا ہے کہ سکتی کی ایکائی کو کیا کہا جاتا ہے تو فرراڈ جو سکتی ہوتا ہے اس کا ماترق کیا ہے تو واد ہوتا ہے اس کی instant کرائے اینسور ای ہوگا اس کے ساتھ آپ یاد رکھیں گا جو نیوٹن ہوتا ہے یہ بل کا ماترک ہے جول جو ہے یہ کار ارثات ارجہ کا ماترک ہے پاسکل جو ہوتا ہے یہ آپ کا داب کا ماترک ہے ٹھیک اس کے ساتھ میں ان سبھی پرشنوں کو بھی آپ یاد رکھئے گا آپ کا اگلا پرشن ہے دباؤ کی ایسائی ماترک کیا ہے جو فرنس دباؤ ہوتا ہے اس کا ایسائی ماترک کیا ہے تو فرنس اس کا رائٹ انسل ہوگا سی نیوٹن پرتی ورگ میٹر فرنس جو دباؤ ہوتا ہے دباؤ کا ایک ماترک پاسکل بھی ہوتا ہے ابھی اوپر بتا ہے اور دباؤ کا ایک ماترک نیوٹن پرتی میٹر ورگ میٹر بھی ہوتا ہے چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں فرنس آپ کے سامنے یہ اگلا پرشن ہے کہ پرثیوی سے لے کر سوری تک کی انمانی دوری کی لمبائی کو کیا کرتے ہیں یعنی اس کا ماترک کیا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو آپ یاد رکھئے گا آپ کا اگلا پرشن ہے بلکہ ایسائی یونٹ کیا ہے تو جو ابھی بتا ہے فرنس جو فورس ہوتا ہے اس کی ایسائی یونٹ کیا ہے اسے ہم نیوٹن کرتے ہیں اس پرشن کا رائی ٹینسور آپ کا بی ہوگا چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ دیکھیں یہ نیوٹن دیکھیں اس کو پہلے اس کو دیکھنے کیا لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ نیوٹن میٹر سکوائر کیا جی پہ مائنس 2 ٹھیک ہے یہ لکھا ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ کس کی ایکائیں ہیں تو فرنس اس کا رائی ٹینسور ہوتا ہے گرتوہ کلشل کے سارو بہمی نیتان کا یہ ایکائیں ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ پرتی روڈ دکھتا کی ایسائی کیا ہے جو پرتی روڈ دکھتا ہوتا ہے اس کی ایکائیں کیا ہے فرنس دیکھیں آپ اوپر ابھی بتا ہے پرتی روڈ آپ اوپر کیا بتا ہے فرنس پرتی روڈ جو پرتی روڈ ہوتا ہے اس کا ماترک جو ہوتا ہے اوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اوپر یاد رکھئے گا اوم لیکن یہاں پوچھا ہے پراتی رو دکتہ پراتی رو دکتہ جو مات رکھتا ہے اوم میٹر ہوتا ہے یہ اس کا رائٹ انسور اے ہوگا یہ ویری ویری ایمپورٹن پرشن ہے یہ سبھی پرشن جو آپ کے پریویس ایر ایکزام میں کئی بار ریپیٹیڈ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے چلی اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کا اگلہ پرشن ہے کہ نیمنے میں سے کن دو بھاؤتی گراسیوں کی اکائی ایک ہی ہے ارثات آپ کو بتانا ہے کہ ان دو بھاؤتی گراسی کو بتانا ہے جس کی اکائی کیا ہے ایک سمان ہو اس پرشن اس کا رائٹ انسور ہوگا بی ہے یعنی بل اور اچھےپ جو ہوتا ہے اچھےپ بل ہوتا ہے ان کی جو اکائی ہوتا ہے ایک سمان ہوتا ہے چلی آپ کا اگلہ پرشن ہے کہ میٹر سیکنٹ مائنس ٹو نیمے لکھی تو میں سے کس کی اکائی ہیں یہاں پہ جو یہ لکھا ہے اس کا مطلب یہ لکھا ہے یم یاس مائنس ٹو یعنی کہ مائنس ٹو اوپر پاور میں ہے یعنی کہ میٹر سیکنٹ مائنس ٹو لکھا ہے یعنی کہ پاور پا مائنس ٹو ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ کس کی اکائی ہیں تو فرنس اس کا رائٹ انسور ہوگا توڑ دیکھیں فرنس یہ توڑڑ کا ماتر کیا ہے میٹر پرتی سیکنٹ اسکوار پرتی سیکنٹ اسکوار ہوتا ہے دیکھیں اس کو اس پرکار ہندی میں لکھنا ہوگا تو میٹر سوری دوستو اس کو اس پرکار بھی لکھ سکتے ہیں دیکھیں میٹر پرتی سیکنٹ اسکوار یہ کس کا ماترک ہے توڑڑ کا ہے چلی اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ ایس آئی اکائی نیوٹر یعنی بتانا ہے آپ کو جو نیوٹر اکائی ہوتا ہے کس کا یہ ماترک ہے تو فرنس ابھی آپ کو بتا ہے کہ یہ بل کا ہوتا ہے بل کے ساتھ میں اس کو وزن بھی کہتے ہیں اس پرشکرائی انسور ہوگا بی یعنی وجہ اور بل دونوں کا جو ماترک ہوتا ہے نیوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا اگلا پرشن ہے نیم نلکت میں سے کون سی تاپمان کی ایس آئی کا ہی ہے یعنی کہ دیکھیں فرنس یہ ویری ویری امپورٹن اس کو ویری ویری امپورٹن رکھے گا فرنس یہ کنفیوزن والا سوال ہے اس میں لوگ گلتی کیا کرتے ہیں اس کو سمجھئے دیکھیں فرنس جو تاپمان ہوتا ہے تاپمان جو ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا کہ سبھی لوگ سنٹی گریٹ سنٹی گریٹ لکھتے رہتے ہیں کہیں کہیں پہ فارنہ ہائٹ ڈگری بھی دیتا ہے تو فرنس آپ اگزام میں گلتی کیا کرتے ہیں سیلسیس لگا کے چلاتے ہیں جو گلتی آپ یاد رکھے گا جو تاپمان ہوتا ہے اس کی جو اکائی ہوتی ہے کیلوین ہوتی ہے اس پرشن کا رائٹ انسور ڈ ہوگا آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ تاپمان کی اکائی کیلوین ہوتا ہے لوگ اکزام میں گلتی کیا کرتے ہیں سیلسیس لگا کے چلاتے ہیں جو گلت ہے سیلسیس نہیں لگانا ہے آپ کو کیا لگانا ہے آپ سن میں کیلوین اس پرشن کو آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا چلی اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلے پرشن ہے کہ دی گئی بھوتیک راشیوں میں آپ کا 19 نمبر کا کوئیسٹن ہے کہ دی گئی بھوتیک راشیوں میں اس سے کیا ساپیچ راشی نہیں ہے دیکھیں فرنج جو تورڑ ہوتا ہے یہ آپ کا ایک سدیس راشی ہے جبکہ یہ آپ کا الگ ہے سمیت سمیت جو ساپیچ راشی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک بیسیک آپ کا بیسیک راشی ہے اس پرشن کا رائٹ انسو رو جائے گا آپ کا 20 نمبر کا جو پرشن ہے ایک اٹماسفیر کس کے برابر ہوتا ہے اس کو آپ یاد رکھے گا کہ ایک دس ملو جیرو ایک گردرس پر پاسکل پی اے کا مطلب یہاں پر پاسکل ہے ایک اٹماسفیر برابر ہوتا ہے ایک دس ملو جیرو ایک گردرس پر پاسکل چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلے پرشن ہے فرنج آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ٹھیک ہے دیکھیں آپ کا اگلے پرشن ہے کہ کارے کا ماترک ہے کارے کا ماترک دیکھیں ابھی اوپر بتا ہے جول ہوتا ہے اس پرشن کا اجزور ڈ ہوگا چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلے پرشن ہے کہ نیمنا لکھت میں کون سماترک سومیلیت نہیں ہے تو فرنج دیکھیں ڈیسیپل جو ہوتا ہے دھونک کی پربلتہ کا اکائی ہے اشو شکتی جو ہوتا ہے شکتی کی اکائی ہوتی ہے یعنی کہ یہ سموندری میل جو ہوتا ہے نو سنچالن سے نو سنچالن میں دوری کی اکائی ہیں لیکن ڈاپسن جو ہوتا ہے اسما کی اکائی ہوتا ہے یہ غلط ہے اس کو کیا رکھیں گے یہ غلط ہے ٹھیک ہے اسما کی اکائی جول ہوتا ہے آپ یاد رکھئے گا جو اسما ہوتی ہے اسما کا اکائی کیا ہے جول ہے اس کو آپ ساتھ میاد رکھئے گا چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلے پرشن ہے کہ بھار کی ایسائی اکائی کیا ہے فرنج آپ کو بتانا ہے کہ جو بھار ہوتا ہے اس کی ایسائی اکائی فرنج ابھی آپ کو اوپر بتائے ہیں کہ بھار اسی کو کرتے ہیں یا اسی کو وجن کرتے ہیں جو اس کا ماترک ہوتا ہے نیوٹن ہوتا ہے اس پرشن کا رائٹ انسور ہوگا نیوٹن ٹھیک ہے یادی آپ کو بل کا پوچھتا تب بھی آپ کیا بتاتے ہیں نیوٹن ہی بتاتے ہیں چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ سنویگ کی اکائی کیا ہے یعنی 24 نمبر کا جو سوال ہے اس میں بتانا ہے آپ کو کہ جو سنویگ ہوتا ہے اس کی اکائی کیا ہے تو فرنس اس پرشن کا رائٹ انسور ہوگا بی یعنی کی کیجی میٹر پرتی سیکنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی اس کا کیا ہوتا ہے کیجی میٹر پرتی سیکنڈ اس پر کا لکھا ہے اسی کو اوپر لے جا کے مائنس ون پاور کر دیا ٹھیک ہے تو فرنس دیکھیں چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں فرنس فرنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی کوئیشن آپ کو حل کرائے جا رہے ہیں یہ آپ کے آرکے جہاں کی جو بک ہے اسے سے کرائے جا رہے ہیں فرنس یہ جو آرکے جہاں کی بک ہے آپ کے گروپ دی اگزام کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فرنس ٹھیک ہے چلیے اس کے اگلے پرشن کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے اگلا پرشن ہے کہ ادیوگ میں شکتی کی کائی ہیں دیکھیں فرنس یہاں پہ آپ یاد رکھئے گا کہ ابھی آپ کو جو پاور ہوتا ہے اس کی کائی کیا بتائیں رکھے جو پاور کی کائی بتائیں وہ massage ٹھیک ہے یہاں پہ پوچھا ہے سکتی کی کائی سکتی کا ہوتا ہے ادیوگ میں شکتی کی کائی بچھا ہے وہ ہوتا ہے اشوہ سکتی اس کا right answer ہوگا اشوہ سکتی جسے ہم سنیں گے دو ایک پی کا موٹر تین ایک پی کا موٹر سنیں گا تو وہی ا چپی ہے اندیوگ میں شکتی کی کائی پوچھے گا اشوہ سکتی بتائیں گے اس طرح نارمل سوال پوچھتا ہے کہ سکتی کی کائی تو آپ وات بدایں گے اس کوئیسٹن کو آپ یاد رکھیں دونوں میں آپ کنفیوزن کر جاتے ہیں چلیے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے کہ نیم نلکت میں سے کس کی کوئی اکائی نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ بھی ستھاپن کا بدا ہے میٹر ہوتا ہے داپ کا بھی بتا ہے کیا ہوتا ہے فرنس نیوٹن پرتی میٹر اسکوار ہوتا ہے یہاں پہ جو ساپے اچھی گھنٹ ہوتا ہے اس کی کوئی اکائی نہیں ہوتا اس پرشن کا رائٹ اینسور بھی ہوگا چلیے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلا پرشن ہے پرتی دیپتی کا مان سوالی دوستہ پرتی دیپتی کا ماب نیم نمی سے کس کا اوپیو کر کے کی جاتی یعنی پرتی دیپتی کی اکائی سیدھے سیدھا بتانا ہے جو پرتی دیپتی ہوتا ہے اس کو کس کی دوارا مابا جاتا ہے اس کا رائٹ اینسور ہوگا لکس میٹر یعنی لکس میٹر کے دوارا پرتی دیپتی کو مابا جاتا ہے چلیے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں فرنس یادی آپ کے بیڈیو پسند ہے تو بیڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا جو رائے ہے اس کو ضرور دیجئے گا کہ بیڈیو میں آپ کو کوئیسٹن کیسے لگا دیکھیں آپ کا اگلا پرشن ہے کہ آویگ کا مہترک ہے جو فرنس آویگ ہوتا ہے اس کا جو مہترک ہوتا ہے نیوٹن سیکنڈ ہوتا ہے اس پرشن کرائیٹ اینسور سی ہوگا فرنس آویگ کا فارمولا بھی آپ یاد رکھے گا جو آویگ کا فارمولا ہوتا ہے یاف تی ہوتا ہے یاف گرے تی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ساتھ میں آپ یاد رکھے گا کہ آویگ کا مہترک نیوٹن سیکنڈ ہوتا ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے یاف گرے تی ہوتا ہے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کی سامنے اگلا پرست میں ہے کہ نیم النکل کتمی سے کس کی اکائی عرجہ کی اکائی کے سمان ہوتا ہے تو فرنس اس میں آپ کو بتانا ہے کہ جو عرجہ ہے اس میں کس کی اکائی ہیں تو فرنس ابھی اوپر آپ کو سمجھائیں کہ کارے کا ماترک کیا ہوتا ہے اس پرشن کا رائی اینسور سی ہوگا چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلے پرشن ہے دیکھیں فرنس یہاں پہ دیا ہے م Lol ھا دکھتا ہے کہ خلاص ٹھوٹھے نمبر ملے گا ٹھیک ہے ابھی اوپر question کر کے آ رہا ہے اب ایک کا ماترک ہوتا ہے Newton second یعنی کہ اس میں مل جائے گا دیکھیں فرنس کیا نمبر آپ کا ملا کہ توڑڑا کس میں آیا ہے توڑڑا کو دیکھ لیں ایک کا تین میں ملا ہے یعنی کہ ایک کا تین میں یہ ایک کا تین ہو گیا پھر بل کا کس میں ملا ہے چار میں ملا ہے اور کارک کا ایک میں ملا ہے اور اب ایک کا کس میں ملا ہے فرنس دو میں ملا ہے یعنی کہ آپ کا right answer اے ہوگا ٹھیک ہے فرنس اس پرکار آپ یاد رکھئے گا ماترک کو چلیں اگلے پرشن کو دیکھ لیتے ہیں فرنس یہ بھی very very important question ہے فرنس اس کو بھی آپ یاد رکھئے گا کوڑی وستھاپن کا ماترک ہوتا ہے تو فرنس یہ کوڑی جو وستھاپن ہوتا ہے یہ آپ کے ایکزام میں کئی بار آ چکا ہے تو کوڑی وستھاپن کا ماترک پوچھتا ہے تو یہ بتائیں گے کہ ریڈین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور چلیں فرنس اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں یہ آپ کا اگلا پرشن ہے 32 ایک پارسیک نیمنا لکھت میں سے کس کے برابر ہوتا ہے تو اس کا right answer اس کو آپ یاد رکھئے گا کہ جو ایک پارسیک ہوتا ہے پارسیک بھی یاد رکھئے گے فرنس جو پارسیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کے ایک دوری کا ماترک ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک کیا ہے دوری کا ایک ماترک ہے لیکن پارسیک جو ہوتا کس کے برابر ہے تین دسملوں دوریٰ testوں کو دوسرا پرکاش ورکت کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا اگلا پرشن ہے آپ کے سامنے کہ ایک نینومیٹر ہوتا ہے کس کے برابر ایک نینومیٹر دیکھیں ایک نینومیٹر منہ آپ یاد رکھائیں کہ 10 پر مائنس 9 میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ہوتا ہے 119 میٹر برای 10 پر مائنس 9 میٹر لیکن دیکھیں اس میں آپ کے 10 پر 9 نہیں دیئے اس کو دیکھیں ایک دوس پہ 9 پاور دیکھیں ایک پٹہ کے دوس پہ 9 پاور کہاں پی لکھاener تھی یہ دی ویڈ آپسن کیا ہے آپ کا کریکٹت ہے ٹھیک نینو میٹر برابر ہوتا ہے ایک 10 ایس Zahlenamy�� مینس نو میٹر یا اسی کو ایک بٹہ کے دوس پہ 9 ڈک سکتے ہیں یہ آپ کا رائٹ انسورٹ ڈ ہے آپ کا اگلا پر اچھنا ہے کہ ایک پی پی میٹر برابر ہوتا ہے تو ایک پی میٹر برابر کرکتنا ہوتا ہے 10 پن میں-12 میٹر کی ایک پی میٹر برابر دس پر مائنس بارہ میٹر کتے اس کا رائٹ انسل ہو جائے گا سی چلے اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں آپ کا اگلہ پرشن ہے اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ایک جول یعنی ایک جول کس کے برابر ہوگا تو اس کا رائٹ انسل ہوگا ایک نیوٹر میٹر تو فرنس یہاں پہ آپ کا ایک نیوٹر میٹر ہوگا ٹھیک ہے اگلہ پرشن آپ کا 36 نمبر کا کہ پاسکل ہی کئی ہے فرنس آپ کو کئی بار بتا چکے ہیں کہ جو پاسکل ہوتا ہے اب م neither got آیا ہے کس کی یقین ہے یہ آپ کا ایک داب کی ہ interruptin رہی بھی بی داب کی یعنی ڈاپ کی کا ہوتا ہے فرنس پاسکل اس کو ساتھ میں آپ یاد رکھئے گا آپ کا اگلہ پرشن ہے فرنس دیکھیں یہاں پہ لگایا ہے کینڈلا یعنی کی کنڈلا مات رکھ ہے تجو کیندلا دوبتہ drugم Lightroom , تzw te church رہی بی اس کو آپ یاد رکھئے گا آپ کے اگلہ پرشن ہے کہ پارشک ایک ہوتا ہے وہ ابھی آپ کو اوپر سمجھائیں کہ جو پارسک ہے یا پرکاش ورس ہے یہ کس کی اکائی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دوری کی اکائی ہے اس پرسکرائیسٹ انسر ہوگا ہے تو پارسک جو ہوتا ہے کہ ایک دوری کی اکائی ہوتا ہے تو فرنس یہاں پہ آپ کے موشٹ امپورٹنٹ کوئیسٹن کمپلیٹ ہوئے فرنس آپ کو یہ بک سوری دوستو یہ آپ کا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں فرنس جس کوئیسٹن میں یہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اس کا انسور آپ کو ہم ضرور دیں گے تھانکس فارو آچی